موسیقی جو آنے والا کل ہے وہ بھی آپ کے قبضے میں نہیں ہیں ہمیں نہیں پتا کل کیا ہونے پھر میں فیض صاحب کی طرف جاتا میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتبِ وقت نے کسی اپنے کلمیں بھی بھول کر کہیں لکھ رکھی ہو مسررتیں تو ہنسلا کر رہا نا پشلیاں کر لانوں کیوں آنٹیج گول 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 مہنا بڑی زیادتی ہوئی اوہ مہنا بڑا اچھا بولیا اوہ نے مہنا بڑا بڑے مہنا اچھا نہیں کی تھا یار یہ زندگی بزر کرنی ہے پل کو اس میں گزیڑنا آپ نے یہ نہ کریں یہ نہ کریں دوسرے سوال آپ کا یہ ہے کہ ریجیکشن یعنی انکار یا تردید یا نامنظور اس کو کیسے فیز کرتے ہیں بیٹا بیٹا آپ قانون پڑھ رہے ہیں تو کل آپ کی بحث یا آپ کی منتق یا آپ کی دلیل منظور نہیں ہوتی تو آپ حضارت میں پٹا کٹی شروع کر دیں آئے میں نہ بڑی جاتی ہے آئے میں مہرجہ مانگا بھائی آپ اپیل کریں گے ریویزن کریں گے ریویو کریں گے آگے پڑیں گے صرف میری جیج صاحبان سے بھی اور وہ کرتے بھی ہیں بہت سے کرتے ہیں کہ جب انکار کرنا ہے تو سلیک ہے سلیک ہے اور کئی جیج صاحب یہ کرتے ہیں ویٹ فر آرڈرز تاکہ وکیل صاحب کو سامنے نہ بتانا پڑے دوپیر کو نوز کر دیتے ہیں سو یہ کہ نامنظور یا ریجیکشن اس سے یہ آپ مجھے نہیں پتا آپ جوان آدمی ہیں ریجیکشن آپ آپ کسی لڑکی سے تو نہیں پیار کرتے جس میں آپ کو ریجیکشن ہوئی ہیں اچھا بھے ریجیکشن کریں تو آپ شہد کی مکھی بنیں بلونا سے ٹلو سے آگیں اور پڑیں کہ وہ ہی غم لیا کہ آپ نے بیٹھے رہنے آئے جی وہ کیوں نہیں ملی آئے 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 میں آپ کو ہاں پھر میں آپ کو غالب سناتا ہوں غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہوں پہ شاید یہ مکھی بنو نا دیکھو دو یونانیوں کی دو فلسوے تھے جو جائیں ہیں اب تک جا رہی ہیں ایک ہے stoicism s t o i c i s m ایک ہے epikunerism وہ سپلیں گے ہیں e p i c u a r e n سٹویکس کا جو ہو رہا ہے اسے قبول کرو نہ ہے بلکل ہے رنج ہے مجھے قبول کرو یہ بھی غتم بودہ کا جو بودہ جیسے میں کہتے ہیں اس میں مسئلہ بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب آپ رنج میں ہوں یا غریف جیسے کہتے ہیں تو آپ یہ خواہش نہ کریں کہ وہ چلا جائے اس کو سہیں اور مانیں کہ آپ غریف میں ہیں لیکن اس کو ریورس بھی کرتے ہیں وہ بودھست جب آپ خوش ہوں تو یہ خواہش نہ کریں کہ خوشی ہمیشہ رہے وہ نہیں رہے گی اگر آپ یہ خواہش کریں گے تو جب وہ چلی جائے گی تو آپ کہاں ہائے خوشی کتے گئی تو جتنی دیر ہے اس کا لطف لیں لیں اور کریں اپیکیونینرزم بھی یہی فلسفی ہے جب لطف ہے تو لطف لیں جب لطف ہے خوشی ہے اس میں غم کو نہ گزیڑیں اور اس کی آنڈی نہ چلائیں سو ٹیک یا ٹیل اور خوشی کے بارے میں پھر فیض صاحب اس کا میں ان کا مصرہ میں ایک اور طرح سے پڑھا ہوں وہ جیل جیل میں بھی رہے بڑی صاحب ایک فرصتِ گناہ ملی وہ بھی چار دن ٹھیک ایک پہلی 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 لائیں ایک فرصتِ گناہ ملی وہ بھی چار دن دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار کے چار دنیں جی نہ پھلتا ہی یہ پازیٹیو اپروچ ہے تو آپ زندگی میں اپروچ پازیٹیو رکھیں نا نفی کی نہ رکھیں what can you do about it ایک درویش تھا جو خوشی کے بارے میں بڑی باتیں کیا کرتا اس کو ایک صاحبِ حکومت بادشاہ نے بلا لیا اس نے کہا تم کیوں نہیں کہتے کہ میں خوش ہوں میرے پر حکومت بھی ہے میرے پر بچے بھی ہیں میرے پر دولت بھی ہیں تم کیوں نہیں کہتے کہ میں خوش ہوں کہتے ہیں آپ ابھی مرے نہیں ہیں وہ ہی ہوا اس کہانی کے مطابق دو سال میں حکومت کا تختہ لڑ گیا بچے مارے گئے وہ بھی مارا گیا موسیقا 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 موسیقی